ہیلو ویلکم ٹو جی ایس ایمال براک آج میں آپ کے سامنے آئی فون لے کر حاضر ہوا ہوں اس کو سائن اوٹ کس طرح کریں گے سیٹنگ میں گئے کلاوڈ کی اپشن پہ گئے اور وہاں پہ جا کے آپ اس کو سائن اوٹ کر دیں آج آپ جان سکیں گے لیٹ پروم آئی فون ٹرن آف کرنے کے لئے آپ اپنا پاس وڈ دیں اور اس کو ٹرن آف کر دیں اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ کسی بھی آئی فون کا اپل آئی ڈی کس طرح سائن اوٹ کریں گے اور کس طرح نیا بنا کر اس کو نیا بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ جائیے جی میل کھولیے جی میل میں جائیے اور وہاں پہ ایڈ آکاؤنٹ میں جا کر کریٹ آکاؤنٹ پہ چلے جائیے اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے جی میل کا آکاؤنٹ بنانا ہوگا جیسا کہ میں جی میل کا آکاؤنٹ بنا رہا ہوں سب نیم میں نیم دیا چوز یوزر نیم جو بھی آپ کو ریکوائرڈ ہے یوزر نیم دینے کے بعد پاسفرڈ کنفرم پاسفرڈ سیم پاسفرڈ ہونا چاہیے آپ کی برث ڈیٹ دے اور یہاں پر جو آپ کا ایر ہے وہ دے دیں جینڈر میں میل ہیں یا فی میل وہ لگا دیں اور اسی طرح یہاں پہ آپ اپنا نمبر دے دیں اور نیکسٹ سٹیپ پہ چلے جائیے یہاں پہ کبھی کیا یہ دیکھئے آپ کا یور نیو ای میل اڈریس is عبدالی یا جو بھی آپ نے بنایا ہے وہ بان چکا ہے اب یہی آپ یاد کر لیں اور اپنے سسٹم سے آئی ٹیون کو اپن کیجئے آئی ٹیون پھل جانے کے بعد گو ٹو آئی ٹیون سٹور ایپ سٹور پہ کلک کیا اور یہاں پہ جو فری والی اپلیکیشن ہے آپ اس پہ کلک کریں گے جیسا کہ یہ فری والی ہے اس کو کلک کیا اور یہاں پہ سمپلی گیٹ اور یہاں پہ کریئیٹ اپل آئی ٹی آپ کے سامنے ایک فارم آ گیا ہے کنٹینیو اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اگری کر دیں اور اس فارم کو آپ پور کریں گے اپنا جی میل کا اکاؤنٹ جو کچھ لمحے پہلے آپ نے بنایا جی میل کا اکاؤنٹ بنانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اپل آئی ٹی بنانے کے لیے ویریفیشن وہاں پہ چاہے گی جو آپ ویریفائی کریں گے اور یہاں پہ پاسورڈ پاسورڈ میں ایک بات کو سینشین کر لیں کہ کیپٹل میں بھی آنا چاہیے سمارل لیٹرز میں بھی آنا چاہیے اور نیو میریکل یعنی وان ٹو تھیری میں بھی آنا چاہیے تو چلیئے یہ پاسورڈ میں نے دیا اسی طرح پھر پاسورڈ دینے کے بعد یہ ساری آپشنز سیکیورٹی انفورمیشن ہیں ان کو پور کیجئے سیکیورٹی انفورمیشن پور کرنے کے بعد اسی طرح آپ اپنا ڈیٹ آف برٹ جو آپ نے اپنے جی میل میں دیا وہ یہاں پر بھی دے دیں ڈیٹ آف برٹ دینے کے بعد سمپلی آپ اس کو کنٹینن کر دیں اور یہ ہے آلکہ پروائیڈ آپ پیمنٹ میٹھڈ یہاں پہ آپ ن او ای کی اوکشن کو نن کی اوکشن کو آپ کلک کر دی دیئے اور نیچے اڈریس مکمل کیلئے اپنے ایرے کا نمبر دیں اور پوسٹ جوڑ دیں جیسا کہ میرے ایرے کا نمبر اور یہاں پہ تو انہیں بیٹسیل نمبر اگر نہیں ہے تو آپ اپنے موبائل نمبر بھی دے دکھیں اس فارم کو مکمل کرنے کے بعد پھر یہ ایپل آئی ڈی دیکھیں ایمیل اسی ایمیل اسی ایمیل اسی ایمیل پہ آپ کی ایمیل آگی آپ نے جی میل کو کھولا جو آپ نے پچھلے میں پہلے بنایا اور اس ویریفائی اور ایپل والی کو کھول لیجئے اور یہاں پہ ویریفائی کر دیجئے یہاں پہ ریکوائیڈ پاسورڈ آپ دیں گے اور سمپلی کنٹینیو دبا دیں گے اور یہ دیکھیں ایمیل ایڈریس ویریفائیڈ اور چلیے اپنے موبائل کی طرف آ جائیے وہی ایڈریس جو پہلے آپ نے جی میل میں بنایا اور اس کے بعد آپ نے اپنا ایپل آئیڈی کا بنایا وہی ایڈریس آپ یہاں پہ دیں سیم ایڈریس ہونا چاہیے آپ کا کمپلیٹ آپ دکھیں گے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ پاسورڈ دیں گے پاسورڈ میں یاد رکھیں کہ جو پاسورڈ آپ ایپل آئیڈی کا بنایا جا رہے ہیں اس میں آپ کا کپیٹل بھی ہونا چاہیے سمال لیٹرز بھی ہونا چاہیے اور نیو میریکل یعنی کہ 1 to 3 بغیرہ بھی ہونے چاہیے پاسورڈ دیا اور سائن ان کر دیا مرچ کر دیا تاکہ آپ کے ایکاؤنٹ آپ کا ڈیٹا اپلوڈ ہوتا رہے find my icon enable کر دیجئے اور یہ دیکھئے آپ کا ایکاؤنٹ کامیابی سے لگ چکا ہے آج کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ایپل آئیڈی کس طرح بناتے ہیں جی میل کس طرح بناتے ہیں اور اپنے موبائل کا آپ کس طرح ڈانلوڈ کر سکیں گے جیسا کہ 8 بالپول میں ڈانلوڈ کرنے جا رہا ہوں یہ ایک کامپریہنسی ویڈیو ہے جس میں آپ بہت زیادہ چیزیں سیکھ سکیں گے how to download اور how to install any application in your ہپل ڈیوائس تو یہ لیجئے یہاں پہ وہ آپ سے آئیڈی مانگے گا وہی آئیڈی جو آپ نے کچھ رمیہ پہلے بنائی وہ یہاں پہ دیں اور اس کو sign in کر دیں اور یہ دیکھئے آپ کا application download ہونا شروع ہو گیا آپ اس کو یہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں آپ کی application download ہو رہی ہے آج کا tutorial اگر پسند کریں گے subscribe بھی کیجئے گا میرے چینل کو جیس امال براک اللہ نکھے بان